سید بھی ایسا لفظ ہے جو ہمارے ہاں بھرے سغیر میں ہندوستان پاکستان منگلہ دیش بھرے سغیر کے اندر جب لفظ سید بولا جاتا ہے تو ذہن گمت در خضرہ والے کی طرف چلا جاتا ہے محروف ہو گیا ہے عرب میں ایسا نہیں ہے عرب میں ایسا نہیں ہے اب سید کا جو بوئی والی بات ہے کہ سید کا جو مطلب ہے سید کا بیسکلی جو معنی ہے لفظی معنی ہے وہ ہے سلدار کے آقا کے تو وہ ہم جس طرح اردو میں کسی کو حضرت کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو مہترم کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو جناب کے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو عرب والے جب کسی کو عزت دینا ہو تو وہ اس کو یا سیدی کے کے بلاتے ہیں اے میرے سلدار یہی وجہ تھی کہ جب وہ عظیر فاروق رضی اللہ تعالی کا دور مبارک تھا اور عظیر بلال حفشی رضی اللہ تعالی جب آپ اپنے بطن سے واپس آہ مدینہ آئے نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا حالہ کے اس وقت کے بادشاہ تھے صحیح ہے بہت کے بادشاہ ہونے کے باوجود جیسی آپ نے حضرت علال حفشی کو دیکھا اب یوں تو واپس میں بھائی ہیں وہ بھی سیادی یہ بھی سیادی لیکن منصب کے اندر وہ خلقہ تو رسول بھی ہیں عمر مومنین ہیں اور اس وقت وقت کے بادشاہ بھی ہیں لیکن جیسے آپ نے بلال حفشی کو دیکھا تو بے اختیار آپ کے موز کے نکلا یا سیدی بلال یا سیدی بلال اب یہ بلال حفشی تو ایک غلام ازاز کردہ غلام ہیں یعنی اس دور میں بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی حیت رکھنے والے شکل سورت رکھنے والوں کو عرب کے جو دور جہالت تھا اس کے حوالے سے وہ بڑا کم تر سمجھتے دیں اسلام نے آکے دور سب خیال ختم کر دیا لیکن اگر ہم عرب کے حوالے سے دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بلال حفشی ہیں اور موزن رسول ہی تھے نا موزن نبی کے موزن اور نسلن اور نسبن میں ان سے عرفان والا ہوں اور اس وقت میرے پاس حکومت ہے میں بادشاہ ہوں تو آپ صرف بلال کے کے مخادی کر سکتے تھے آپ اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے میرے بھائی کہے کے بھی حیرت بلال حفشی کو مخادی کر سکتے تھے نہ بھائی کہا نہ کوئی دوسرے رفع کار لیکن اگر آپ نے پکارا تو بے اختیار پکارا لوگوں کے سامنے پکارا یہ نہیں کہ بند کمریں پکارا لوگوں کے سامنے آپ نے پکارا کہ یار سیدی ملا اب اس وقت جو تھا ہے اس وقت سرداری کے منصب پر عمر فاروق تھے بلال حفشی پکارتے ہیں نا یار سیدنا عمر تو باس وقت میں آ رہی تھی تو بلال حفشی کے پکارنے سے پہلے عمر فاروق بول اٹھے یا سیدی بلال اے میرے آقا بلال یہ کیا تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تغییت تھی کہ صحابہ کرام اس طرح ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے اس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے کو عزت دیا کرتے تھے یہ حضور علیہ وسلم کی تغییت کا نتیجہ تارسا تھا وہ قوم ذات وغیرہ برادرین سے بالکل نکل چکے تھے وہ صرف ایزے مسلم ایک دوسرے کو جانتے تھے کس کے دل میں کتنی رسول اللہ کی محبت تھی ان حوالوں سے جانتے تھے اور کوئی ان کے بعد ناپنے کا جو پیمانت تھا اور کوئی نہیں کا اسلام کے علاوہ عشق رسول اس کی قصورتی دی موسیقا موسیقا موسیقا